آج ہم بات کریں گے اگنی وان مسائل کے بارے میں تو ریسنٹلی کیا ہوا کہ اگنی وان مسائل کو لانچ کیا گیا ہے اے پی جی عبدالکلام آئیلنڈ سے تو یہ کہاں پہ ہے یہ اوڈیسا میں ستحت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوڈیسا بھونیشور اوڈیسا کی کیاپٹل اس کے پاس ہی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں عبدالکلام آئیلنڈ تو یہ پہلے اس کا نام بیلر آئیلنڈ تھا اب ریسنٹلی اس کا نام جو ہے عبدالکلام آئیلنڈ رکھا گیا تھا تو اب بات کرتے ہم اگلی وان مسائل کے بارے میں اگنی وان ایک بیسیکلی میڈیم رینج بیلیسٹک مسائل ہے جہاں رکھیں گے آپ کہ میڈیم رینج آئے یہ انٹرکانٹیننٹل نہیں ہے اور صرف میڈیم رینج ہے اس چیز کو آپ جہاں رکھیں گے اور یہ جو ڈیویلپ کی گئی تھی ایک انٹیگریٹڈ گائیڈڈ مسائل ڈیویلپمنٹ پروگرام ہے ڈی آ ڈی ہوگا اس کے تحت یہ ڈیویلپ کی گئی تھی اور کیوں ڈیویلپ کی گئی کیا ہوا تھا کارگل یود کے یود میں ہمیں ریلائز ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے شورٹ رینج مسائل ہے جو کی پیتری ٹو ہے اور لانگ رینج مسائل ہے اگنی ٹو ہے پر ہمارے پاس میڈیم رینج مسائل نہیں تھی تو ہمیں کوئی میڈیم رینج بیلیسٹک مسائل چاہیے تھی اس لئے ہم نے جو ہے اگنی وان ڈیویلپ کی گئی تھی ٹھیک ہے تو اس لئے اس کریں تو ہم دیکھیں کون کون سی مسائل آتی ہیں تو اس میں دیکھو سرفیس تو سرفیس مسائل میں آتی ہیں اگنی وان جس کی رینج ہے سات سو سے بارہ سو پچاس کلومیٹر جو سب سے زیادہ طاقتور مسائل ہے وہ اگنی فائل یہ انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کلومیٹر ہم نے یہ بنانا آئی تھی تاں کہ ہم چائنا کسی بھی حصے میں اگر ہم زور پڑھے تو ہم اٹیک کر سکیں تو پانچ ہزار رشیہ تک ٹچ کر جاتی ہے یہ UPSC میں کوشن بھی آیا تھا ایک بار یہ اگنی فائل کی جو مسائل کی رینج کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے میڈیم رینج اور سات سو سے نو سو کلومیٹر سات سو سے بارہ سو کلومیٹر کے آس پاس اس کی رینج ہے تو یہ آپ کو یہاں رکھنا ہے تو سنگل سٹیج اس میں نا ملٹیبل سٹیجز بھی ہوتے ہیں کئی بار کرایا ہے نا جن ایک سٹیج الگ الگ سٹیجز ہوتے ہیں پر یہ ایک سٹیج ہے اور سالیڈ فیول ہے دھیان رکھیں لیکوڈ فیول نہیں ہے اس میں سالیڈ فیول ہے تو کئی بار یہ کوشن بن کے آتا ہے کیا چیز ہے اور یہ ایک ہزار کلو تک کا نیوکلیر وارہیڈ جو ہے نیوکلیر مسائل ہے یہ جو نیوکلیر وارہیڈ کو کیری آن کر سکتا ہے تو ریسینٹلی سکرین لیٹس اپگریڈ کیا گیا ٹھیک ہے اور آپ کو یاد اٹھنے کہ اس کو یاد اٹھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگنی اگنی بیسیکلی زمین پر لگتی ہے ہمیشہ اگنی جو ہے ہوا میں تو لگتی نہیں زمین پر لگتی ہے تو اس لئے آپ کو یاد اٹھتی ہے تو سرفیس تو سرفیس آئیے جو مسائل ہے یہ سرفیس سے اڑائیں گے ہم اور سرفیس میں ہی لگ جائے گی یہ اس کو یاد کرنے کی ٹرک ہے ٹھیک ہے اور اس کے فرس ٹیسٹ فائرنگ ہوئی تھی دوہزار دو میں ٹھیک ہے اور دوہزار ستارٹ میں اس کو اپلائے ہم نے یوز کرنا شروع کر دیا تھا تو اس کا اوریجن جانتے ہیں یہ ڈویلپ کیسے کی گئی اس کا اوریجن آتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آئی جی ایم ڈی بی جو ہے انٹرگیٹر گائیڈڈ مسائل ڈویلپمنٹ پروگرام یہ برین چائلڈ تھا ہمارے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام جی کا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے پانس طرح کی مسائل ڈویلپ کی تھی ٹھیک ہے پرثوی اکاش ناغ تریشول اور اگنی تو ایک بار ہم یاد کر لیں گے جلدی سے پرثوی آپ کو یاد اکنے سمپل پرثوی کیا ہے زمین پہ ہے نا تو یہ زمین تو زمین ہے سرفیس تو سرفیس مسائل ہے اکاش کیا ہے ہوا اکاش جو ہے آسمان کو بھی وہ کہتے ہیں تو کیا ہے یہ سرفیس تو ایئر اکاش سرفیس سے ہم ہوا میں جا رہے ہیں اکاش کی طرف جا رہے ہیں ایسے آپ یاد اکھ سکتے ہیں سرفیس تو ایئر مسائل ہے ناغ ناغ کیا ہے ٹینک ہے ٹھیک ہے اینٹی ٹینک مسائل ہے یاد اکنا ہے اینٹی ٹینک مسائل جو ہے ناغ فائر ان فورگیٹ مطلب یہ آپ نے ایک بار لگا دی تو آپ بھول سکتے ہیں اس کو تریشول کیا ہے تریشول بھی آپ ہمیشہ ایسے فہنگتے ہو تریشول فہنگ ہو گئے نیچے سے اوپر کو تو سرفیس تو ایئر مسائل ہے تریشول اگنی کیا ہے میں نے بتایا کہ زمین پہ آگ لگتی ہے سرفیس تو سرفیس مسائل ہے یہ یاد کرنے کا ٹرک ہے اس کو ٹھیک ہے پرتوی اکاش ناغ تریشول اگنی یہ سارے جو ہیں ہماری آئے جی ایم ڈی بی جو تھا جو کی نائنٹین ایٹی ٹو ایٹی ٹری میں ڈویلپ کیا گیا انڈر دن لیٹرشک آف ای پی جی عبدالکرام جی اور یہ ڈی بی ڈی ای ڈی نے کیا تھا تو آپ کو یہ سارے جو ہیں یاد ہوگی ہوں گے اینٹی ٹانک گائیڈڈ مسائل اگر ٹانک جو ہے موف کرتا ہے لیفٹ سے رائیڈ بھی موف کرتا ہے تو اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے اس کو بھی ہٹ کر سکتی ہے اتنی پاور ہے اگنی مسائل کی ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا آج ہم نے دیکھا اگنی وان مسائل کے بارے میں تو یہ بہت ایپورٹنٹ ہے ابھی لیسنٹلی نیوز میں آیا تھا تو آپ کو آپ کو سمجھ آیا ہوگا تھانکیو تھانکیو ویلی مچ موسیقی